شہزاد رزا ہمارے پروگرام میں موجود تھے انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں میں سب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ ہماری جنگ ہے میرے جنریشن بزدلانہ سیاست اور آسٹریچ پولیٹک سے تنگ آ گیا ہے آج بھی ہمارے ملک میں دیشت کردوں سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے مجید چودری اسلم شہید کے الفاظ آج بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا یہ دیشت کرد میرے کراچی کو بوم سے اورا رہے ہیں کیا میں انہیں جا کر پھولوں کا ہار پھنا دو جی آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جنریشن جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے اس قسم کی آسٹریچ پولیٹک سے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے ترجمان جانا چکزئی صاحب اور آپ سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی مسلم لیگ نواز کی امین آرفہ خالد صاحبہ تجزیہ کار ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گی کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کی ناز بلوت صاحبہ چند ہی لمحوں میں پہلے جانا چکزئی صاحب سے سوال کرتے ہیں آپ نے بات سنی تو کیا سیاست دان جو ہیں در گئے ہیں اس سارے مسئلے سے یا کسی مسئلہت کے تحت خاموشی اختیار کر گئے ہیں میرے خیال میں یہ فریض صحیح ہے کہ اوسترچ لائک آٹیچوڈ ہے لیکن یہ کہہ کنفیوزڈ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بزدل ہیں یا ڈر گئے ہیں کیونکہ کنفیوزڈ اس طرح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیشتگردی کے خلاف ہم کچھ کریں لیکن ہم یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ دیشتگردی کے لیے جو ابھی تک ہم کچھ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی 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 پی سے لڑے ہیں وہاں پہ فاتح میں کراچی میں ہم فوج بجنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم آسکریت پسندی کے خلاف ہیں ٹی ٹی پی کے لیکن جو دوسری قسم کے آسکریت پسندی ہے اس کے خلاف نہیں آپ نے کہا کنفیوز ہیں آپ نے کہا کنفیوز ہیں بڑے بڑے سینئر جہادیدہ سیاستدان پاکستان کی سیاست میں ہمیں ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت بڑا نام ہے تو اتنے بڑے لوگ اتنے وسی تجربے کے بعد کنفیوز ہیں ہم ایک وائس ہیں ہم کنفیوز نہیں ہم کلیر ہیں لیکن جو ہماری نیشنل لیڈرشپ ہے جس میں بلاول بٹو صاحب بھی شامل ہیں کہ ہمیں وہ کنونس کریں کہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ کریں کاروائی کیا اسے دیشتگردی آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا یہ آکاؤنٹیبل ہوگا کیا یہ فکس ہوگا کیا یہ تمام دیشتگردی کے ہر قسم کے خلاف ہوگا دوسری بات یہ کہ ہم نے کلیر لی کہا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دیشتگردی کے مختلف جتے ہیں مختلف ان کے اقسام ہیں آپ دیشتگردی کے یا اسکریت پسندی کے خلاف نہیں ہیں آپ صرف ایک قسم کی اسکریت پسندی کے خلاف ہیں جس کا نام طالبان ہیں ایک قسم کی اسکریت پسندی کے خلاف ہیں جس کا نام طالبان ہیں اس کے خلاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مجھے کنونس کر سکتے ہیں یہ گارنٹی کر سکتے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ کنونس کریں یا نہ کریں اپنے طور پر آپ کنونس ہیں ہم کنونس نہیں ہے کہ فوجی طاقت کے ذریعے ہم تالیبان کو ختم کر سکتے ہیں یہ سٹیلمیٹ کی صورتحال ہے اگر ختم کر سکتے ہم ختم کر سکتے کراچی میں ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کروائی کر رہے ہیں اسلام چودری صاحب جب واقعہ ہوا اس نے کہا تھا یون گارڈین کو کہا تھا کہ میں نے کاؤنٹریس لوگوں کو مارا ہے اسلام چودری صاحب کی آپ نے بات کی اس کے حوالے سے میرے بہت سارے سوالات ہیں آپ سے آپ کی آج ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی اخبارات میں کہ مدرسوں کے کردار پہ آپ نے بات کی اور کہا کہ بے بنیاد باتیں ہیں مدرس دہشتگردی میں انتہا پسندی میں ملاوث نہیں ہیں لیکن اس پہ آپ سے بات کریں گے ایک بریک کا وقت ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے ویلکم بیک ٹو دہ پروگرام بریک کے دوران میں جوئن کیا ہے ڈاکٹر پروفیسر ہوت بھائی صاحب نے مشہور تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آرفہ خالد صاحبہ پاکستان مسلم لی کی ممبر قومی اسیمبلی ہیں ڈاکٹر اود بھائی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ کیا ہمارے سیاستدان بزدل ہیں ڈرتے ہیں یا کسی مسلحت کے تحت خاموش ہیں اس دہشتگردی اور انتحا پسندی کی جنگ میں بات کی جاتی ہے کہ شتر مرخ کی میں نے بات کی اور اس کو کہا جاتا ہے ایک مثل مشہور ہے کہ جب خطرہ کوئی محسوس کرتا ہے تو ریت میں سر دباتے اب ایک ریسرچر ہے میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی اور میں نے کہا یہ صرف ایک مہاورتاً بات کی جاتی ہے شتر مرخ کا اس مثال سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی بڑے اس کا جسامت ہوتی ہے دور سے لگتا ہے کہ شاید اس کا سر ہی نہیں ہے خطرے کی باعث اگر دیکھا جائے تو تو آپ کے خیال میں یہ کیا ایسی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمارے لیڈر جن کو قوم کو لیڈ کرنا چاہیے وہ ڈر گئے ہیں یہ بہت خوبصورت مثل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایسے ریاست نے اپنی کمزوری دکھائی ہے اور وہ پسپا ہوتی گئی ہے ویسے ویسے دہشتگرد آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور ہم نے ترہ ترہ کے بہانے ترہ ترہ کے عذر تخلیق کیے ہیں بنائے ہیں مثال کے طور پر جب اس گرجہ گھر پر حملہ ہوا تھا پشاور میں تو عمران خان صاحب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے کہا یہ تو ڈرون حملوں کی وجہ سے ہوتا ہے اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سکول پر جہاں یہ ہمارے چودہ سال کے ہیرو تھے ہنگو میں وہ بھی کسی ڈرون حملے کی وجہ سے ہوا تھا اب حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم شطر مرکی طرح بن گئے جو خطرہ ہے اس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور ڈر کے مارے ہم سر اور نیچے اندر کیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی باہر کی طاقت کی وجہ سے ادھر خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اتنی زیادہ نفرتیں پیدا کی گئی ہیں کسی اور مسلک کے خلاف کسی اور صوبے کے خلاف وہ تو ایک تاریخ وہ تو ایک بڑی بڑی تاریخ وہ تو بلکل ایک تاریخ ہے جو جس کا مطالعہ یقینا ہم سب نے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سیاستدانوں کا جو کنڈکٹ ہے موجودہ دور میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ اس کو اور تقویت پہنچاتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ دشمن کی شنات کریں اور کہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا فخری انداز میں فخری انداز میں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی باہر سے آئی وی طاقت نے ضرور کیا ہوگا بالکل ٹھیک آرپا خالی صاحبہ اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں میں آپ کو ایک چودری نصار علی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا جو انہوں نے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دور میں کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں چودری نصار صاحب کی یہ ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل نہیں ہے یہ اس علاقے میں امن کی کوششوں کا قتل ہے اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ سامنے رکھ کے سامنے گولی رکھ کے چلائی جائے کسی پہ یہ چھپ پر چھپ کر امن کے اس علاقے میں امن کے عمل پر چھپ پر چھپ کر گولی چلائی گئی کالبہ ہے اور اس پہلے دا ڈسکشن ہے پھر وہیں زیادہ وقت اس پہ نہیں دینا چاہتا ہے جان کیری آئے ان سے بھی بات ہوئی ایک پروسس چل رہا ہے جی آپ نے بات سنی چودری نصار علی خان ہمارے وزیر داخل یہ انہوں نے بیان دیا جب حکیم اللہ محسود کی حلاقہ دی اس کے فوراں بعد پریس کانفرنس میں گزشتہ چند دن پہلے چودری اسلم صاحب کو شہید کر دیا گیا اور چھپ کر ہی وار کیا گیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کوئی بیان نہیں تو یہ کیسا تضاد ہے دیکھیں تضاد کی بات تو میں نہیں کہوں گی میں صرف یہ ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ بے شک ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں شاید اس سے بھی زیادہ بولڈ ہونا چاہیے ہمیں اور بڑھ کر آہ ہر چیز کو ان کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بہت کھل کے بیان کرنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں جمہوریت میں خوبصورتی ہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ نہ صرف کھل کے بات کرتے ہیں ہمارا بھی اتصاب ویسے ہی ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے قوم بھی ہمارا اتصاب کرتی ہے ہم مزید ریزیلینٹ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کس کس میٹر کے اوپر جس جس بھی آپ ریزیلینٹ کوئے آپ نے کہا کہ کھل کر بولنا چاہیے مزید بولڈ ہونا چاہیے یعنی کہ ابھی آپ نہیں ہے اتنا جی دیکھیں جی اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے لیکن ایڈ تا سیمٹ میں خواتین کی طرف سے کہوں گی ہماری عورتیں تو بہت بولنے بہت سے ایسے موقعوں پر انہوں نے ہمیشہ اٹھ کے بات لیکن آپ کی لیڈرشپ میں یہ بات نظر نہیں آتی ہے چودی نصار صاحب نے بھی ہمیشہ بہت سٹرونگ اپنے سٹینڈ لے کے ہمیشہ بات کی ہے میں دیکھئے میں اسی چیز کو ریفرینٹ کروں گی جس کو میں واقعی کر سکتی ہوں آپ کی بات بجا کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے میں بھی یہ کہتی ہوں لیکن ہمارے لیڈرز نے تو کبھی بھی ہر چیز جب اب ٹرانسپرنسی کی بات کر دیتے ہیں نا تو ہر چیز بیسیکلی آپ صاحب کے سامنے لے آتے ہیں اور جب ٹرانسپرنٹ اپروچ آ جاتی ہے سامنے دکٹر ہوت بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے موجودہ حالات میں یہ مزید تقویت دے رہا ہے مزید بڑھا رہا ہے اس کی سمجھ پر دیال کو ایگریویٹ کر رہا ہے نہیں ایگریویٹ نہیں کر رہا آپ نے پورے اپنے سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے سب کی پالیسیز کو بھی رسپیکٹ دینی ہے جمہوریہ تو ہرے کو رسپیکٹ دیتی ہے ہم ڈنڈا اٹھا کے نہیں ہم باتچیت کے ذریعے تمیز سے اسی طرف لے کے آتے ہیں جس طرف ملکی بہتری ہوتی ہے باتچیت کے ذریعے تمیز سے سوال یہ حسن میں تھا کہ حکیم اللہ محسود کوئی قابل قدر شخص تھا کہ کیا اس طرح کا قومی سوگ منانا ایک مناسب بات تھی ایک شخص جس نے پاکستان کے شہریوں کو قتل کیا تھا بے دردی کے ساتھ اور ہمارے فوجیوں کو بھی تو کیا اس طرح کا افسوس کرنا بلکو جی میں مجھے ذرا کراچی سے ایک انپوٹ لے لوں میں ناز بلوت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے ناز بلوت صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں میں آپ کو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہے ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہوں گا پہلے وہ سنیں پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوں پروسس کو ڈرون اٹیک کیا گیا آپ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کس کی تھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ پروسس کو ڈرون اٹیک کیا گیا یعنی کہ حکیم اللہ محصول جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی در ڈرون اٹیک میں وہ ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس پروسس کو سابوٹاج کر دیا گیا ناز بلوت صاحبہ کی پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہنگو میں جس کا اشارہ ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی بھی کر رہے تھے اور بڑا پوری دنیا سے پاکستان بھر سے اس بہادر بچے کوئی پذیرائی کی گئی خراج تحسین پیش کیا گیا اتضاز حسن کی کی پی کے حکومت کے وزیر اعلیٰ یا کسی وزیر کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جاتا یا اٹلیس ان کے فون پر بات کر لیتا ہے حتیٰ کہ آپ کے چیئرمن کو آج بیان دینا پڑا کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کی پی کی کا کوئی بندہ آنے گیا تو یہ کس قسم کی اپولوجیٹک قسم کی اپروچ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اس معصوم سے سٹوڈنٹ نے اعتضاز نے اپنی جان کی قربانی دی میں سمجھتی اس کو پوری قوم خراج اتحسین پیش کرتی ہے اور وہ اس قوم کے لیے اس نے سر فخر سے اپنا بلند ہمارا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا مضمتی بیان تو ہم دیتے رہتے ہیں ہمیں اس ملک کو امن دینا ہے ہمیں اس ملک کو سیلیوشن دینا ہے ہماری آج کی کوشش ہے آگے کے اینڈ کی طرف جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ سیلیوشن اینڈ سیلیوشن پہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ویجن ہونا چاہیے پچھلے پانچ سال کے اندر این پی کی حکومت رہی صوبے کے اندر اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اینڈ سیلیوشن کیا پانچ سال کے بعد کیا ہوا پانچ سال کے بعد پی وہی ہی ہے نازمالو صاحبہ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ویجن ہے جو آپ بات کر رہی ہیں ویجن ہونا چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بلکل واضح ویجن موجود ہے بات یہ کہ اس وقت اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں نے رکوانے چاہیے اور اس کے علاوہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے ڈائلوگ پیس پروسیس کی طرف جانا چاہیے جو کہ انٹچ پروسیس ہے بات یہ اس وقت ہم امریکہ کو اس ڈرون تو رکوانی سکتے لہٰذا جو ڈرون برستے اس کے ریاکٹیو وارٹ کی وجہ سے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر پائیں گے اور یہ کہنا کہ ڈرون جو ہے وہ صرف دیشت گردوں کو مارتا ہے ناز بلو صاحبہ یہ جو ڈرون حملے جو شروع ہوئے دو ہزار مجھے یاد پڑتا ہے پہلا ڈرون کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جسٹیفائی نہیں کر سکتے پہلا ڈرون جو ہوا وہ کانون کو وائلے کر رہے ہیں وہ ملک پاکستان کی اجازت کی بغیر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ٹھیک بلکل آپ کی بات درست ہے پاکستان کی حکومت کی اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں لیکن پہلا ڈرون اٹیک ہوا نیک محمد پہ پاکستان میں دیشت گردی کا مسئلہ اس سے بہت پہلے ہے تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کا ریاکشن ہے یہ شکت دھر نے کیوں نہیں دیئے ناز بلوچ صاحبہ لیکن جب جائشت سے آپ نے مجھ سے سوال کیا جی ناز بلوچ صاحبہ میں آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دیں مختصر پہ میں جانے چاہیس آپ کے پاس جاؤں گا جی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف ہمارے پاس میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک پرادس سال سے جس وار کے اندر ہمیں دھکیلا گیا ہے اس سے باہر نکالنے کا یہ ہائے ٹائم آ چکا ہے اور اس کا سلیوشن یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی دن اگر ایک ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یا تو پاکستانی حکومت ڈرون کر رہی ہے تو سمجھ آتا ہے لیکن ڈرونز امریکہ کر رہے ہیں اور جب امریکہ کو کس نے اجازت دی ہے امریکن سینیٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی حکومت نے پتلے پانچ سال میں اجازت دی تھی آج حکومت کہتی ہے ہم نے اجازت نہیں دی رہی ہے ہماری عامی سختی کے لیے کہتی ہے کہ ہم نے اجازت نہیں دی ہے تو امریکہ کس طرح ہمارے لوف لائن کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ درونز امریکہ کر رہے ہیں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں آپ جسٹفائی نہیں کر سکتے ہیں جانا چکلائی صاحب آپ نے بات سنی ان کی اور کے پی کے کی حد تک پی ٹی آئی کی جو بات ہے اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے حد تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہیں ریاکشن ہے درون کا میرے خیال میں پی ٹی آئی تو مکمل کنفیوز پارٹی بن گئی ہے یہ ایک طرف تک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پی ٹی آئی کنفیوز کیسے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سٹیٹ ٹی ریزم ہے درون کی شکل میں اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں لیکن جو تالیبان کے ملٹنسی ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی سٹریٹسٹک نہیں بتا رہے پیچھلے سال آپ کو معلوم ہے تقریباً 32 فیصد دیشتگرنی کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں جبکہ درون کے حملے کم ہوئے ہیں لہذا کوریلیشن نہیں بنتا دوسری بات یہ کہ آج سٹیٹ کی اور صبح خبر پر تخواہ کی جو اپنی ریاستی رٹ ہے صبح کی وہ تقریباً عام کون نظر نہیں آ رہی آج بھی دو واقعات ہوئے ہیں جس میں ساتھ سے زیادہ لوگ مرے ہیں شانگلہ میں ہوا ہے مسلمی قنون کے ایک رینما کی حملہ ہوا ہے این پی پہ ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے تو ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فاتح میں ہے طالبان عام مذاکرات نہیں کر سکتے اب ملٹنسی خیبر پرشتنخواہ میں عام ملٹنسی ڈکوائیٹی بتاخوری ہے سب اتنا زیادہ ہو گیا آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ ڈرون اور دہشتگردی کے جو حملے پاکستان میں اندر ہو رہے ہیں ان میں کچھ کوریلیشن نہیں ہے آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا پارٹی کا بیان ہے عداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ربط نہیں ہے ربط نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ویسے ایک بریک کا وقت ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں ہمارے ساتھ میں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے سیاستدان آسٹریش پالٹکس کو فالو کر رہے ہیں کہ شتر مرغ کی مثال قائم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہیں جانا چکزائی صاحب ڈاکٹر پرویز حود باہر صاحب عرفہ خالد صاحبہ اور کراچی سے ناز بلو صاحبہ عرفہ خالد صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے ناز بلو صاحبہ نے کہا کہ یہ ڈرون حملے جو ہوتے ہیں اس کا رییکشن ہوتا ہے پاکستانی حکومت آپ کی حکومت ڈرون حملے تو بند کر آنی سکتی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڈھنورہ پیٹ دیتے ہیں کہ جی دہشتگردی ختم ہوگی تو کیسے ختم ہوگی یہ دہشتگردی دیکھیں میری بات سنیے ناز بلو صاحبہ تو بس وہ بولتی چلی گئی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات وہ کیجئے جو انڈسٹینڈ بھی لوگ کر سکیں with all the relevance اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ حکومت ٹھیک نہ چلا سکیں آپ ہمیں بے شک مسئلت پسند کہیں جو مرضی کہیں آسٹریچ پولیٹیشنز کہیں مگر ہم ڈیفینیٹلی ایشیوز کو سمجھتے ہیں اور بڑے آرام سے ہم دوسرے کی پرابلمز ان کو بتا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں جب آپ سے کی پی کے ہینڈل نہیں ہو رہا تو اس قسم کی باتیں کرنے سے آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا صرف سلوگنز کے ساتھ اب پولیٹکس نہیں ہوگی کیسے نہیں ہو رہا جی دیکھیں ایسے ہینڈل نہیں ہو رہا پہلے بات تو یہ کہ اگر یہ ڈرون اٹیکس کے اور سب کے اتنے خلاف تھے تو جب یہ سٹارٹ ہوئے جس آپ نے مثال دی کہ کتنے سال پہلے جو ڈرون اٹیک ہوا اور سب ہوا عمران صاحب تو موجود تھے پاکستان میں اس وقت دھرنا دے دیتے تو میں کہتی کہ یس ہیس ایس ای بریو مین نکلے ہیں مشرف کے دور میں اور جا کے انہوں نے لال مسجد کے باہر بھی ایک دھرنا دیا ہے اور انہوں نے بلوچستان میں بھی دی اور سب دیکھیں جب پولیٹیکل پروسس شروع ہو گیا سارے پولیٹیشنز اپنی جنگ لڑکے ہم لوگ آگے آئے ایک طرح سے ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی میاں نواز شریف باہر تھے آپ کو تو بڑا فری ہینڈ دی آپ کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے فری ہینڈ کیا ہوتا ہے آپ یہ کیوں سوچتے ہیں یہ حلط اپروچ ہے دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں کس جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہماری پارکی کے کیا لیڈرز کو کلوں میں بند کر کے اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں کلسوم صاحبہ ان کی گاڑی کرین پر لٹکتی رہی اور اس کے بعد میں دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں میں دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ ملا رہا پانچ سال انہوں نے حکومت کی کیا انہوں نے حکومت نہیں کی مقصد یہ ہے کہ بات حکومت کرنا نہیں ہے آپ نے حکومت کی کیا واقعی کی اس حکومت میں کیا 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 کارکردگی ہے جو آپ سب کے ساتھ یہ مسئلہ پسندی نہیں ہونی چاہیے فیس کریں کہیں ہم نے یہ نہیں کیا چھیک میں واپس آتوں آپ کے پاس انہوں نے جانر چیزائی صاحب نے جیسے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں میں جو اپنے سٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں اس میں ڈرون حملے کم ہوئے ہیں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوئے ہیں تو اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ ڈرون حملوں کا دہشتگردی سے برہائی راست کو اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اسی کا ریاکشن ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اگر ڈرون حملے کیا آپ امریکہ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں ہو تو نہیں سکے گا لیکن اگر ایسا ہو تو یہاں دہشتگردی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے حملے ہوئے ہیں حال میں جو کوئٹا میں ہوتے رہے ہیں علمدار روڈ کا ایک واقعہ ہے جو گرجہ گھر پر ہوا تھا پشاور میں یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو ہنگو میں ہوا تھا ان کا ڈرون سے کیا تعلق ہے البتہ یہ ڈرون کا نام لے لے کر دہشتگردوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے عمران خان صاحب جب جا کر کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ڈرون حملے رکنے نہیں والے یہ دہشتگردی بھی ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر یہ رک بھی جائیں ختم بھی ہو جائیں امریکہ یہاں سے چلا بھی جائے دوہزار چودہ میں اس سال ان کے زیادہ تر فوجی تو واپس چلے جائیں گے لیکن یہ دہشتگردی بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ وہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئی ہے آپ دیکھیں جس طرح کی نفرتیں کوٹ کوٹ کے لوگوں کے اندر بھری جا رہی ہیں کسی بھی مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں خطبہ سنیں ان کا مولوی صاحب کا خطبہ سنیں آپ کو پتا چلے گا کہ علاوہ ان لوگوں کے باقی سارے کافر ہیں بلکل علاوہ ان لوگوں کے باقی سارے کافر ہیں خطبے سے مدرسوں کی بھی بات مجھے آدھے ہی جو جانک جزائی صاحب سے میں سوال کروں گا ان کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے مدارس کے حوالے سے نازبلو صاحبہ ڈاکٹر رود بائے نے اور عرفہ خالد صاحبہ نے بات کی کہ آپ نے ڈرون حملوں کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ریاکشن ہوتا ہے دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں لیکن جو سٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں ہمارے پاس پچھلے چند مہینوں کی ڈرون حملے کم ہوئے دہشتگردی کے واقعات بڑھ گئے تو اور یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو انکریج کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ آؤ اور مارو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وزیرستان میں شاور کے لوگ موو کے آگے چلے گئے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے پورے ملک میں سپریڈ ہو گئے تو وہ ایفیکٹڈ لوگ ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈرون سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا ہے لاکھوں کی اتعداد میں لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے ہیں جن لوگوں کی بچے مارے گئے جن کی عورتیں ماری گئیں اور ڈرون کی جو سٹیٹسٹکس ہیں جو لوگوں کے مرنے کی تعداد ہے وہ تو کبھی سٹیٹ بتانے میں ناکام ہوئی ہے اور فرسٹ فال آئی وڈ اپریشیٹ کہ ہوت بوئی جیسے لوگ جو کولومس بھی ہیں اور انٹیلیکٹ بھی ہیں تو وہ کم از کم ڈرونز کو جسٹیفائی نہ کریں کیونکہ ڈرونز وائلیشن آف سویرینیٹی آپ کی رو آف لینڈ سویرینیٹی کو وائلیٹ کر دیا ہے یہ اگر ہمارے ملک کا معاملہ ہے یہ اگر ہمارے ملک کی جنگ ہے تو اس کو ٹیکل ہمیں کرنا چاہیے اگر آپ سوات کی ایزامپل دیکھیں گے تو سوات میں ناز بلو صاحبہ وہ کہہ رہے کہ سوات کی آپریشن سے پہلے سوات کی آپریشن سے پہلے پہلے ڈائلوگ کیے گئے آپ ڈائلوگ کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھ سکتے اور ہر وار کا جو سلیوشن ہے وہ ہمیشہ آپ کو ڈائلوگ کے ذریعے ملتا ہے آپ نے افغان رشن وار کے دوران یہاں سے لوگوں کو ہولی وار سمجھا کے یہاں سے مجاہدین بنا کے اٹیس میں جب بھیجا تو کیا وہ آپ کی غلطی نہیں تھی آپ نے خود ایز ایسٹیٹ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں جو مسٹیکس ہم نے کی ہیں اس کا زالہ میں کرنا پڑے گا ہم جب تک غلامی کرتے رہیں گے امریکہ دو ہزار چودہ میں انخلا کر کے چلا جائے گا جو لوسز ہمیں ہوئے اچھا ایک بات ناز بلو صاحبہ ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے میں باقی گیس کی طرف ہے بڑا مختصی جواب دیجئے گا کل یہی سوال میں نے جنرل حمید گل سے اپنے پروگرام میں آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے خیال میں طالبان زیادہ بڑے دشمن ہیں یا امریکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب مذاکرات کی بات کرتے تو مذاکرات آپ اپنے دوستوں سے نہیں کرتے یقینی طور پر جو لوگ آپ سے خفا ہیں جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے زیادہ بڑا دشمن کو انہیں یہ بتا دیں زیادہ بڑا دشمن کو انہیں یہ بتا دیں ایک سیکنڈ میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں کہ آپ جب فیڈرل گورنمنٹ کو جب بالکل ہے جب بالکل ہے امریکہ کے ساتھ اضافرات کریں میرا جو آپ سے سوال تھا کہ طالبان زیادہ بڑے دشمن ہیں یا امریکہ دیکھیں ہمیں اپنے ملک کے اندر عمل لانا ضروری ہے ٹی ٹی پی بعد میں بنی تھی ڈرونز پہلے برسنا شروع ہوئے تھے تو اس کی نتیجے میں ہمارے ملک میں نقصان ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کو کہنا پڑے گا کہ خدا کا واستہ آپ یہ ڈرونز بند کریں ہمیں اپنے انٹرنل معاملات ناز بھلو صاحبہ بہت باوجود اپنی کوششوں کے میں آپ سے جو میں نے سوال میں نے کیا اس کا جواب میں آپ سے نہیں لے پایا ایک مختصر سا سوال تھا میں آپ کے باس آتا ہوں مختصر سا سوال تھا کہ امریکہ بڑا دشمن ہے یا طالبان یہ بس جواب دے دیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا امریکہ نہ ہمارا دوست ہے نہ ہمارا دشمن ہے اگر وہ ہمارا دوست ہوتا تو امریکہ پچان سزار لوگ جو ہمارے ملک میں مارے گئے اس کے بعد امریکہ نے کیا دیا بلکو چھیک میں آپ کے پاس آتا ہوں میں جان صاحب سے بڑی دیر سے خاموش بیڑی ہے ناز صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں آپ پڑی دیر کے لیے آپ ذرا تحمل سے کام لیجئے جان اچھکزائی صاحب میں تو جواب نہیں لے پایا ناز بھلو صاحبہ سے کہ امریکہ بڑا دشمن ہے یا طالبان آپ جیدیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو طالبان کے نام پہ جو آسکاریت پسندی ہو رہی ہے وہ سب ہمارے ملک کے خلاف انہوں نے اصلہ اٹھا ہے یہ ناقابل قبول ہے آپ بھی مجھے جواب نہیں دے رہے سی سیدھا سا ایک سوال ہے کون بڑا دشمن ہے امریکہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی ہے بہت سے ایشیوز پر ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے لیکن بلیک ان وائٹ انیمی نہیں ہے تو سی بات یہ کہ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو مسلمان یا کافر ڈیکلیئر کروں میرے خیال میں آپ کو مائیسی ہوگی کیونکہ آپ مجھے میں نے تو مسلمان کافر کی بات ہی نہیں کی میں نے کہا زیادہ بڑا دشمن کون ہے آپ کہہ رہے ہیں دشتگردی ہماری دشمن ہے آسکاریت پسندی ہماری دشمن ہے آج بھی ہم تیار نہیں ہم ایک قسم کے دشتگردوں کے پیچھے ہیں جس کا نام تالبان ہے آربن جو تالبان کے نام پہ لوگ ہیں ان کے خلاف ہم نہیں ہیں جب بہت سے لوگ سیاسی اسمبلیوں میں ہیں سیاسی سپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دس سے بیس لوگ روزانہ مار رہے ہیں جو سیکٹیلین نظم کے نام پہ دشتگردی ہو رہی ہے کیا اس کے آپ خلاف سیکٹیلین نظم مدارس کی بات آپ نے کی سوری ٹو کٹیو لیکن میرے پاس وقت مختصر ہے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں آئی آپ نے کہا کہ جب مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے چودری اسلم صاحب کو شہید کیا گیا اس کے ساتھ جو وہاں سے لوگ گرفتار ہوئے امام مسجد کے بیٹے کی بھی بات آئی تو یہ سب غلط ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ کسی قسم کی دہشتگردی یا انتہا پسندی میں ملوث نہیں ہے ایک مدرسہ یا ایک بیلڈنگ میں اگر کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے امکان ہے لیکن اوورویلمنگ میجورٹی مدرسہ جس میں سولہ آزار سے زیادہ کم از کم افاق مدارس کے ممبرز ہیں اس نے کلیر لکھا ہے کہ اگر کوئی دیشتگرد دعا پہ آپ آئیں کاروائی کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ پاکستان کے تمام مذہبی سیاسی پارٹیوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانا حرام اور غیر شرعی کرا دیا ہے خودکشی کے وہ خلاف ایسوسائیڈ بومنگ کے یہ کلیر لکھا ہے کسی میڈیا نے ریپورٹ نہیں کیا تیسری بات یہ یہ بھی انجیوز کی ایک شکل ہے مدرسے لیکن اس سے زیادہ وہ انجیوز جو ڈالرز لے رہی ہیں جو چپ رکھ رہی ہیں فاتح میں یہ کتنے پاکستان میں کتنے ریجسٹرد مدارس ہیں آپ یہ بتا دے کتنے ریجسٹرد مدارس ہیں کتنے ریجسٹرد مدارس ہیں پاکستان میں اگر مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ریجسٹرد ہیں لیکن اگر ہم ریفارم کیا بات کرنے ہیں ہم تیار ہیں ہر وقت نیگوشیشن کے لیے ہیں سولہ سے اٹھارہ ہزار لیکن اس کے بعد ہزاروں مدارس ایسے ہیں جو کہیں ریجسٹرد نہیں ہیں کہیں ریجسٹرد نہیں ہے اگر ریاست ریفارم کرنا چاہتی ہے ہم تیار ہیں اس کے نصاب کے حوالے سے اس کے فنڈنگ کے حوالے سے اس کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لیکن ان انجیوز کے پریشر پر جو ایک ڈالر لے کے ایک خاص جنڈے کے تحت پورے مدرسہ سسٹم کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بتا دیں کتنے دہشتگر کس انجیو کے دفتر سے پکڑے گئے آپ مجھے بتائیے سپٹمبر آلیوان میں وہ لندن سکول آف اکنامک سے پڑے تھے یا پشاور سے پڑے تھے مجھے آپ بتائیے لندن میں جو سوسائیٹ باومنگ وی سیون سیون کی وہ حالی ایڈوکیٹڈ تھے یا وہ پشاور کے مدرسے جو دہشتگر پاکستان کی بات کر رہے جہاں سے پکڑے گئے آپ ایک مائنڈسٹ چیسوں سے زیادہ لوگ یہاں پہ تھے وہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھے ہائیلی ایڈوکیٹڈ پیپل جن میں سے آپ نے امریکہ کو حوالی کی آپ مائنڈسٹ کی بات کر رہے ہیں ایک خاص مدرسے کیا بات کر رہے ہیں آپ جائے ریٹ کر رہے ہیں آپ سمیش کر رہے ہیں نو بڈی شوڈ بی علاوی ایک بریک لینی ہے مجھے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایک بریک کا وقت ہے سٹے ویدھ اس ویلکم بیک تو دا پروگرام عارفہ خالق صاحبہ باتیں بڑی ہم نے کی کہ سیاستدان مسالحت کے تحت خاموش ہیں یا یقیناً ان کے کوئی ڈر کا شکار ہو گئے ہیں لیکن آپ آگے کیسے بڑھنا چاہیے کیا ہمیں ان لوگوں کو ہیڈ آن لینا چاہیے اور پالسی ہونی چاہیے آپ کی جو کچھ ہو کلیریٹی ہو چاہے آپ اس سائٹ پہ ہیں چاہے اس سائٹ پہ ایسے وہ پریزیڈنٹ بوش نے کہا تھا نا ایلے یو آر اگید آس اور اگینسٹ آس جی بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ سب سے پہلے ایک چیز کرنے والی ہے کہ کیمپین اب بند کر دیں پارٹی سب فی الحال بہت حالات خراب ہیں بہت عرصہ ایک عامریت کے دور سے گزریں جو کونسٹنٹلی اپنی اپنی پارٹی کا ایک فکر رہتا ہے اس کو ذرا پرے کر کے ملک کا فکر کر کے اکٹھے ہوکے کچھ پالیسیز جو مرتب ہونی ضروری ہیں ان کو کیا جائے سیاست دان کا ہم لوگوں کا کام ہے لیجسلیشن ہم اس اسمبلی میں اگر آئے ہیں تو پہلا کام جو ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ ہے لاز بنانے پھر دیکھنا ان کی امپلیمنٹیشن پھر آواز کو اس عوان تک لے کے جانا جہاں سے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے اگر ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اس میں اگر میں اٹھ کے ایک بات مثلا میں نے پچھلے دنوں اگر کہا اور آئی تنک یہ آپ کے پروگرام سے چکے ریلیونٹ ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ لیٹس نوٹ بائی سٹینڈ فرم اینی ایشیوز یہ میں نے ایک جگہ سلوگن پڑا اون ون اف دی ائرپورٹس ای تنگ امریکہ اور سموہر کہ بائی سٹینڈرز لوگ بن گئے ہیں نوٹ سٹینڈرز بائی سٹینڈ فرم سٹینڈرز اس کا بہت نقصان ہوا ہے ہم لوگوں کو اگر ہم لوگوں ملکے ایک ہمیں فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف ہے یا دوسری طرف let's be together for god's sake پی ٹی آئے پیپلز پارٹی پی ایم ایلن let's be together on few issues مطلب کہنے کو بات بڑی اچھی ہے لیکن اس کا میرے خیال میں ریالیٹی سے تعلق بہت ہی کام ہے اگر جو حکومت میں نہیں آسکے مسئلیت کی آپ نے بات کیا سب سے بڑی مسئلیت پسندی تو یہ ہے کہ ہم کسی طرح پاور میں آئیں اس وقت کس طرح گندہ کر سکتے ہیں اچھی پالیسی کو بھی کس طرح برا کر سکتے ہیں ہم نے تماشا بنایا ہے نازولو صاحبہ آپ نے بات سنی عارفہ خالد صاحبہ کی انہوں نے کہا let's be together اکٹھے ہو جائیں یہ کیمپین چیمپین اور یہ باسی کریٹسزم چھوڑنے پیلا جو مسئلے ہیں کرتے رہیں گے اس کے لئے بہت ٹائم ہوگا لیکن ابھی جو اس وقت ملک جن حالات کا شکار ہے تو اس میں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے یقین ہے آپ اگری کریں گے ان سے دیکھیں بلکل اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں beyond personal gains and interest and point scoring سے اوپر ہو کر بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا اور اس پہ تو ساری ذمہتاری وفاق کے اوپر ہے تمام political parties نے وفاق کو یہ مندیک دیا ہوا ہے تو وفاق is answerable یہ تو federal government is answerable اب وہ بیٹھ کے چھے مہینے کی حکومت اب یہ چھے مہینے ہوئے نہیں ہے میں KPK میں اور وہ صرف سیاست اگر کرنے کے لئے KPK کے اوپر الزام تناشی کر دیں تو پھر میں بھی شروع ہو جاتی ہوں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو جماعتیں رہی ہیں اقتدار کے اندر جو اقتدار کا حصہ تھی پارٹن پارسل تھی تو ان کی رسپونسیبیلٹیز کیا تھی what is the end solution آج جو پانچ سال کی حکومت وفاق میں رہی اس نے آج ہمیں کس حالت میں پاکستان دیا اس حالت میں دیا کہ دہشتگردی عروج کے اوپر ہے بے گونا لوگ مارے جا رہے ہیں کوئی امنوار کی صورتحال نہیں ہے مہنگائی پیک کے اوپر ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو دیکھیں اس وقت ملک کو آپ یہ مجھے بتا دیں آپ نے بہت سارے مسائل گنوا دی یہ آپ کے خیال میں بار بار مسائل نہیں گنوا رہے ہیں میں ایک سوال کرلوں آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے کیونکہ جب آپ کے پاس امن و امان ہوگا آپ کے پاس بیرون ملک سے انویسٹمنٹ آئے گی آپ کے ملک کے اندر کاروبار فلارش کرے گا آپ کے ملک میں لوگوں کو سینس اف سیکیورٹی ہوگی اس وقت جو حالات ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑ کے شہر چھوڑ کے لوگ اندسٹریز ریپ اپ کریں مہنگائی کی وجہ سے یہاں پہ جو کرائیسس ہو گیا ہے ہمارے پاس ایک نامک کرنش ڈاؤن جو ہو ہے تو امن و امان تو آپ لوگ مہنگائی کی خاصر جو آپ دھرنے دے رہے ہیں اس کے بجائے امن و امان کے لیے امن و امان کے لیے اپی سی بیٹھی ہم نے منڈیٹ دیا وفاق کو آگے وفاق میں آپ کے پاس پینلس کے پاس جو مہنگائی جناز بلوت صاحبہ حل بتائیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے کہا کہ امن و امان کا ہے یہ تو بات بالکل ٹھیک امن و امان کا ہے اگر امن نہیں ہوگی تو انویسمنٹ نہیں آئے گی مہنگائی بڑے گی باقی ساری چیزیں ہوں گی آپ اگری کرتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں امن و امان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے میں بھی ان سے اگری کرتی ہوں بلکل ہے بہت بڑا مسئلہ لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی سیاسی پارٹی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہے آبادی آپ دیکھیں کراچی کی آبادی جو سن سنتالیس میں جو کچھ بھی تھی کوئی چند ہزار تھی اب وہ دو کروڑ کے نزدیک پہنچی ہے پینتیس گناہ وہ آبادی بڑھی ہے آپ سارے پاکستان کو لیجئے کل پاکستان کی آبادی تخصیم کے وقت اٹھائیس میلین تھی اب وہ دو سو میلین کے نزدیک پہنچ گئی ہے یعنی کہ سات گناہ تو یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں کیٹگری میں تو یہ کیٹگری بھی میں آیا ہے آبادی تو انڈیا کیتنی زیادہ ہے پھر آپ بتا انڈیا میں کیوں یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ ہر لحاظ سے ہمارے پاس وسائل کی تنگی ہے ہمارے شہر پھٹ رہے ہیں کوئی ادھر انتظامی امور ہے ہی نہیں لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو کوئی سیاسی پارٹی چھیڑنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ آپ دہشت گردی کے مسئلے کو کہاں رکھتے ہیں میرے خیال میں سندہ رہنے کا حق جو ہے سب کو حاصل ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مسئل کے بارے میں سوچیں آج بھی بیس سے زیادہ گھر اجڑ گئے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں آج شام لاش پڑی ہو اور وہ اس کی عمر بیس سال ہو تیس سال ہو اور وہ دہشت گردی کا شکار ہو چاہے کراچی ہو چاہے وہ سوات شانگلہ ہو یا پشاور ہو لہٰذا ہم سب کو جو اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دہشت گردی اسخیر پسندی جن لوگوں نے بندوق اٹھایا جو کرمینل مافیا ہے جو جس نام سے بھی یہ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے جو ہے لڑنا ہے کس طرح لڑنا ہے اس کے حوالے سے دو سٹرٹیجیز ابھی تک ہم لوگوں نے ایک ہے آپریشن کی جو کراچی میں ہم کر رہے ہیں کتنا افیکٹیو ہے وہ ریویو کرنا باقی ہے ابھی تک مذاکرات ہم نے نہیں کیا اگرچہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یعنیزہ اس کے حوالے سے ہم نے ایک سوئی پیدا کرنی دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ہم آج بھی فیصلہ کریں کہ ہم نے ہر عالت میں ان مسائل کو حل کرنا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کل کریں گے آج حل کریں گے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ اور یہ چی پولٹکس جو کر رہے ہیں اوکی اوپکریسی منافقت کی سیاست یہ نہیں ہونا چاہیئے منافقت کی سیاست سے کس پر اشارہ ہے میرا خیال میں جو ہے سب سے زیادہ پیٹی آئی کے حکمت کو ہے ہم نامان ہم نامان پہلا مسئلہ ہے انہوں نے کیا کیا آج وہاں پہ پیٹی آئی کو ملا یہ ان لوگوں سے یہ چیز نہیں ہو رہے ہیں یہ حقیقت ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے ان کو خواب میں کیا پیٹی آئی آتا ہے بلکل چی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے اس ملکہ وہ ایکانومی کو ریوائیو کرنا ہے پوری طریقے سے ایکانومی کو ریوائیو کرنا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں کہتے ہیں جدہ گھر دانے او دنیانے ویسیانے تو وہ بات یہ ہے کون میں کو چیئے کرنا پڑے گا آپ پر خالص صاحبہ بہت ختم ہوگی ہے میرے بات بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پرویزوزوزائے آپ کا بہت شکریہ جانای سیزئی صاحب ناز بلو صاحبہ کراچی سے ہماری ساتھ تھی گفتگو آپ نے سننی وقت میرے پاس کام ہے اجازت دیجئے خدا حافظ